اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر آئی جی پنجاب کی حدایت پر ام ڈی روز سردار علی خان کی زیرے سردارت سیف سٹیٹیز میں اہم اجلاس منقل کیا گیا اجلاس میں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید، سی او او محمد کامران خان، ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق احمد، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن محبوب رشید، ایس 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 پی اپریشنز فیصل شہزاد، ایس ایس پی انویسٹیگیشنز زشان اصغر اور دیگر افسران کی شرکت لاہور پولیس کو سیف سٹیز کی طرز پر جدید اور موثر بنانے کے حوالے سے منصوبہ بندی سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا کہنا تھا کہ کرائم ہور سپورٹ کی سیف سٹی کیمرو کے ذریعے سخت مونیٹرنگ کی جائے ون ویلنگ اور پتنگ بازی کے خلاف ڈیجیٹل مونیٹرنگ کے عمل کو تیز کیا جائے گا سوشل میڈیا پر فرقہ آواریت اور انتہا پسندی پھلانے والوں کے خلاف کر روائی تیز کی جائے گی ایم ڈی سیف سٹیز آتھورٹی رو سردار علی خان نے کہا کہ پولیس کی تمام ڈیویجنز کو کرائم ہیٹ میپ استعمال کرنے کی ہدایہ دی جائیں سی او محمد کامران خان نے کہا کہ افسروں اور پولیس اہلکاروں کو لٹی ہینڈ سٹ کے استعمال کی ٹریننگ دی جائے گی لاہور انویسٹیگیشن پولیس ہنجروال کمیونٹی پولیسنگ کی پولیسی پر عمل پیرا لاپتہ ہونے والے انیس سالہ امجد بیس سالہ راشد اور چار سالہ اصد کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا امجد نشے کا عادی تھا جو والدین کے منع کرنے پر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا راشد پسند کی شادی نہ کروانے کی وجہ سے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا تھا چار سالہ معصوم بچہ اصد گھر سے چیز لینے کے لیے نکلا اور راستہ بھٹک گیا تھا انویسٹیگیشن پولیس ہنجروال نے مختلف معلومات سمیت جدیر ٹکنالوجی کی مدد سے بچوں کو تلاش کیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس شادبا کی کارروائی ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب اشتہاری ملزم تیمور علی گرفتار اشتہاری ملزم قاسم ڈکیتی کی وارداتوں میں دو سال سے لاہور پولیس کو مطلوب تھا گرفتار اشتہاری ملزم سے نقدی اور ناجاج اسلحہ برامت گرفتار ملزم تیمور علی کا شہر میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا اتراب سی اے لاہور کینٹ پولیس کی کارروائی ڈکیت گین گرفتار ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث نظیر عرف کالی ڈکیٹ گینگ کے پانچ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ نظیر عرف کالی اس کے ساتھی علی شیر علی رضا محمد ریاض اور علی شہزاد شامل نیا والی پولس کی کارروائی انسانی سمگلنگ کی کوشش پھر ناکام بنا دی گئی چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ پر دورانے چیکنگ سرگودہ سے کوئٹہ جانے والی بس کو مشکوک جان کر چیک کیا گیا بس میں سے چھے لڑکے جن کی عمریں سولہ سے انیس سال ہائیں کو برامت کیا گیا لڑکوں کے انسانی سمگلنگ کا ایک گروہ براستہ کوئٹہ سے ایران اور ترکی میں سمگل کر رہا تھا تمام لڑکوں کا تعلق زلہ منڈی بہاوت دین سے ہے بس ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے تھانہ کھچی والا بہاول اگر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف برورت کا روئی بدنا میں زمانہ تین منشیات فروش گرفتار قبضے سے بھاری مقدار میں چرس اور شراب برامت ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درچ تفتیش جارتے ہیں ساہی والا پولیس کی کارروائی دو ڈکیت گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینی ہوئی رقم اور اسلحہ برامت لیسٹری پولیس آفیس جہلم رانا عمر فاروق کے احکامات کی روشنی میں جرائم پیشانہ سے کے خلاف کارروائیاں جاری تھانہ سحاوہ جہلم پولیس کی کارروائی جہلم پولیس تھانہ سحاوہ نے سرکا بلجبر کے دو ملزمان اسد اور شہباز گرفتار کر لیے ملزمان سے سیم ڈیوائسیز موبائل فان برامت کر لیے گئے ملزمان کا متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا بھی انکشام گجرات پولیس کا بروقت ایکشن لالا موسیٰ سے اغواہ ہونے والی دو کمسن بچیوں کو بازیاب کر لیا گیا دو کمسن بچیوں سوبیا اور نور فجر کو ملزم ناصر نے اغواہ کیا پولیس نے جدید سائنسی ٹکنالوجی کی بھی مدد حاصل کی اور ملزم کی قبضے سے اغواہ کی گئی بچیوں کو بھی باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کیلئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی